پھر اصل کو پکڑ لیجئے ہوا ہے ایکنومیکل آپ سسٹم کی خاص طور سے بھائی نے بات کی میں ایکنومیکل سسٹم کی مسلمانوں کی کیا بتاؤں مسلمان سمرخند سے آرہا ہے سمرخند بخارہ اسبکستان وہاں سے آتا ہے حج کے لئے جب وہ حج کے لئے وہاں سے نکلتا ہے تو وہ ایک سخ لے کے نکلتا ہے چلے کے نکلتا ہے چیک اس کو انگلیش میں چیک بولتا ہے بینکن کی لائنگویج میں وہ انگلیش لفظ نہیں ہے واربی لفظ سخ ایک ٹوکن ٹوکن ہے اس کو سخ بولتے ہیں مطلب یہ صداقت نام ہے اس کا وہ لیکن نکلتا ہے سمرخند سے کیش نہیں لیتا ہے حج کو پہنچتا ہے مکہ میں اور وہاں جا کے اس ٹوکن کے بدلے میں جو جتنے کاؤس کے ٹوکن لاتا ہے کیش کرتا ہے پیسہ یوز کرتا ہے جب واپس سمرخند جانا چاہتا ہے ایکسٹر پیسے کو واپس دیتا ہے ایک ٹوکن پھر لیتا ہے جا کے سمرخند پھر انکیش کر لیتا ہے اس ٹوکن کو تو سمرخند سے مکہ کتنے دوری پر ہے پتا ہے آپ کو کتنے ملکوں کا فاصلہ ہے اور کتنے تھاؤزنس اف مائل ہیں وہ کیا سسٹم تھا جو ایک ٹوکن لے کے نکلتا تھا وہ اور نکل کر مکہ میں جا کے اس ٹوکن کو انکیش کروا لیتا تھا جس کو سخ بلتے ہیں جس کو آج موڈل لائنگو میں چیک بلتے ہیں جو بینکس دیتی ہے کہ جاؤ اور نکال لو پیسہ وہ سسٹم مسلم کا ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ ڈیولپ ایکنومیکل اور بینکن سسٹم تھا ان کا اپنا جس کو یورپ نے نقالی کی وہی سخ کی نقالی یورپین نے نوٹوں کی شکل میں کی فرق اتنا کیا کہ جو ہمارا سخ ہوتا تھا جو پیپر دیا اس پر لکھا ہوتا تھا کہ اس کو اتنے پیسے دے دیجئے وہ بیکڈ بائی اوریجنل کرنسی تھا ہمیشہ سے کہ اگر وہاں سے سمرخن سے نکلتا ہے تھاؤزن روپیز کا لے کے نکلتا ہے تو تھاؤزن روپیز اوریجنل گولڈ مرنی یا سلور مرنی مکہ مکہ باتنے ٹرانسفر ہوتی ہے کہ یہ وہ پیسہ تھا جو اس نے لیا ہے اور یہ وہاں سے لیتا تھا لیکن یورپ نے اسی سسٹم کو لیا اور سسٹم کو لے کر کیا کیا دھڑا لے کیا اور مرنی کو انفلیٹ کرنا شروع کیا اور اس کو جو ہے سلوٹنگ کر دیا پورا کہ کہا اگر دس لوگوں نے لاکر ہزار روپے جمع کیے اور ہم نے ہزار چالو کرنا چاہیے تو انہوں نے ہزار کے بدلے دو ہزار ایشو کر دیئے پیپرس دو ہزار سخت ایشو کر دیئے جس پہ لکھا تھا I promise to pay the bearer of this hundred نوٹ پہ بڑھئی کبھی آپ نے آپ بولتا ہے یہ کئی کو لکھا I promise to pay the bearer of some of rupees hundred سو کا نوٹ ہے اور اس پہ لکھا I promise to pay the bearer hundred تو پھر سو کا نوٹ ہے کھا ایکچوال پھر یہ تو پرامیس ہے پرامیسری نوٹس یہ ایجاد کیوں نے جھوٹے مطلب سو سکھے جمع کرو اور سو ایشو کرنا تھا انہوں نے سو سکھے جمع کیے اور ہزار ایشو کر دیئے مارکٹ بھی کیوں دیکھا جائیں گا جب ایک ساتھ آئیں گے مانگنے تو دیکھیں گے ابھی اوید چلاو منی انفلیٹ ہوا کرنسی انفلیٹ ہونا چالو ہی اور نتیجتاں گولڈ بیک سے نکل گیا پورا چونکہ ایک زمانہ آئے جب لوگ گئے تو ایک ایک روپے پہ ہزار ہزار نوٹ ایشو ہو چکے تھے کہ آپ کوئی گولڈ ورن نہیں جاؤں ڈوب گیا اس کو بولتے ہیں انفلیشن اور اس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ملٹ ڈاؤن ہوتا ہے نا سنتے ہیں آج کار گریس ملٹ ڈاؤن ہو گیا کیسے ملٹ ڈاؤن ہوا ایکچوال کرنسی ایکچوال گولڈ بیکنگ میں تھا ہی نہیں کرنسی کے جس کے وجہ سے جب لوگ پہنچے اور بولے اب دو گولڈ تو گولڈ نہیں تھا ملٹ ڈاؤن سیچویشن کریڈ ہوتی ہے پیسہ انفلیٹ ہوتا ہے ایک روپے کے بدلے ہزار روپے ہیشو ہونا شورت مارکٹ میں مسلمانوں کا سسٹم اوریجنل سسٹم تھا اگر دیا ہے سو کا سخت تو سو سکھ کے آئیں گے ٹرانسفر ہوں گے انہوں نے اسی کو لے کر یہ گھٹیا خسم کا سسٹم مطلب اس کے اندر سے چو راستے نکل جاتے تو آپ کیا ایکنومی کہیں گے کیا جو ہے سائنٹیفک کہیں گے کیا ایڈوکیشن کہیں گے ہم تو وہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کرے ہمیں ڈونیٹ کرے تاکہ ایسے ویڈیوز ہم بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائے اور دوسرے لوگ بھی اٹھائیں آپ آپ کی رقم جو ہے ہمارے بینگ اکاؤنٹس میں جمع کر سکتے ہیں ویسٹرن یونین اور دوسری ایسی سرویسز کے تھروہ بھیج سکتے ہیں مزید آپ کو اگر کوئی تفصیلات چاہیے تو آپ خاج علی مدین سے جو کہ ایڈمیسٹریٹر ہے اسلام اکریسٹس سینٹر کے ان سے کانٹیک کریں انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو اور بھی تفصیلات دیں گے آپ ہمارا تعاون ڈونیشن سکات اور صدقات کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اور یہ کام آپ کے لئے جو ہے ایک سواب جاریہ صدق جاریہ کی حیثیت رکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں عزت میں اولاد میں خاندان میں برکاتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ